نیتن یاہو کے ٹارگٹ پر اس وقت گازہ بھی ہے اور ویسٹ بینک بھی نیتن یاہو کو خطرہ یہ ہے کہ اسریل کا اگلا حملہ ویسٹ بینک سے ہونے والا ہے اور اس کے لیے تاریخ بھی تیہ کر لی گئی ہے جو لوگ نیتن یاہو کو جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک سے اگر اٹاک ہوا یعنی حملہ ہوا تو بنیامن نیتن یاہو اس کا گازہ سے بھی برا حل کر دیں گے فیلسطین کے ویسٹ بینک کے سسپتان کے باہر ایک کے بعد ایک ایمبولینس فلیش لائٹ جلا کر پہنچتی ہیں پہلے کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک لاش نکلتی ہے اس کے بعد دوسری ایمبولینس اس کا دروازہ کھلتا ہے تو دو لاش نکالی جاتی ہے اسپتال میں دیسری ایمبولینس آتی ہے تو جیسے ہاہاکار بن جاتا ہے یہ ایمبولینس ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین لاشیں لے کر اسپتال پہنچی ہے یہ ہے ویسٹ بینک کی گلیاں یہاں اس وقت یدھ کے حالات ہیں یہ ویسٹ بینک کے جینن کا علاقہ ہے یہاں غازہ میں ہوئے حملے کے ویرود میں لوگ اسرائیل کے خلاب پردرشن کر رہے تھے تب ہی اچانک وہاں اسرائیل کی سینہ کی گاڑی آ جاتی ہے گولیوں کی آباد سنائی دیتی ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اب آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں یہ ویسٹ بینک کے تولکرم میں ایک اسپتال ہے یہاں اسرائیل کی آرمی نے ایک اسپتال کے انٹری گیٹ پر آنسو گیس کے گولے داگنے شروع کر دیئے کچھ ہی پل میں جیسے ہاہکار مچنے لگا اسپتال کے آس پاس میں دھوان اوڑنے لگا افرا تفری مچ گئے لوگوں کو لگا کہ غازہ کے بعد اب ویسٹ بینک پر بھی اسرائیل کی سینہ نے حملہ کر دیا ہے ویسٹ بینک کی یہ ایک اور تصویر ہے یہاں اسرائیلی سینہ کی گاڑی سڑکوں پر توڑ پھوڑ کر رہی ہے ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اسرائیل اب ویسٹ بینک کو دوسرا غازہ بنانا چاہتا ہے ویسٹ بینک فلسطین کا وہ حصہ ہے جو غازہ سے قریب 20 گناہ بڑا ہے اور یہاں قریب 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں جو فلسطینی ہیں یہی سے اسرائیل کو اب 7 اکٹوبر جیسے حملے کا خطرہ ستا رہا ہے غازہ کے بعد اب ازرائیل کی سینہ ویسٹ بینک کو ٹارگٹ کر رہی ہے غازہ کے ہزاروں لوگوں کی موت کے بعد اب ویسٹ بینک میں بہت گصہ ہے یہ بھی فلسطین کا حصہ ہے اور یہاں لگاتار پردرشن ہو رہے ہیں ویسٹ بینک کے لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے فلسطین کے سواستی ویبھاگ کے مطابق 7 اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد سے ہی ویسٹ بینک میں کم سے کم 178 فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے اس میں کئی اسرائیلی سیٹلرز کی انسا میں مارے گئے جبکہ کئی اسرائیل کی سینہ کی کارروائی کا شکار بنے ان میں 6 لوگ تولکرم شہر میں مارے گئے جبکہ جینن میں 15 لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ویسٹ بینک کہنے کو تو فلسطین میں ہے لیکن اس کے بڑے حصے پر اسرائیل کی سینہ کا قبضہ ہے ہم آس کے ساتھ یود میں اسرائیل اپنی رنیتی ہر دن بدل رہا ہے اسرائیل دھیرے دھیرے اپنے لوگوں کو ویسٹ بینک میں بسانا اس نے شروع کر دیا تاکہ وہ فلسطینیوں کو کنٹرول کر سکے اور ان کے علاقے ویسٹ بینک اور اسرائیل کے بیچ بفر زون کے روپ میں بھی کام کریں ویسٹ بینک اور پوروی ایرشلم میں اسرائیل کے قریب 7 لاکھ سیٹلرز رہتے ہیں مطلب کہ اسرائیل کی 10 فیصد آبادی ویسٹ بینک ہے یا کہیں کہ فلسطین میں ہی رہتی ہے اسرائیل نے انہیں 1967 میں ہوئے یود کے بعد سے ہی بسانا شروع کر دیا تھا اس وقت آپ جو 3 ماب سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلا ماب وہ ہے جس پر فلسطین کی حکومت چلتی ہے یعنی فلسطین کا کنٹرول آخر کتنا ہے یہ اس کو درشاتہ ہے اس 18 فیصد حصے پر فلسطین کے لوگ رہتے ہیں اور انہی کا کنٹرول ہے جبکہ یہ دوسرا ماب آپ دیکھئے اس پر 22 فیصد حصے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ 22 فیصد حصے پر فلسطین اور اسرائیل کے لوگوں کا ساجہ کنٹرول ہے مطلب یہ کہ کہیں اسرائیل کے لوگوں کی حکومت ہے تو کہیں پر فلسطین کے لوگوں کے پاس ادھیکار ہیں اور وہ اپنے اپنے طریقے سے ساری چیزوں کو مینج کرتے آتے ہیں تیسرا ماب جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسٹ بینک کا علاقہ ہے سب سے بڑا شیطر 60 فیصد حصہ یہاں پر اسرائیل کی سینہ کا دب دبا مانا جاتا ہے اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے فلسطینوں کی ہر مومنٹ یہاں پر اسرائیل کی اجازت سے ہی ہوتی ہے اور ہر جگہ چیک پوائنٹس بنے ہوئے ہیں اور انہیں کئی علاقوں میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے یعنی ویسٹ بینک کا 60% علاقہ پہلے ہی اسرائیل کے قبضے میں ہے خاصہ میں اسرائیل کے بیمان تباہی مچا رہے ہیں ہزاروں ٹن پم گرا رہے ہیں اسرائیلی حملے کے بعد گازہ دھندھر میں تبدیل ہو چکا ہے آج پوری دنیا میں اس یودھ کی چرچہ ہو رہی ہے یودھ کو لے کر دنیا دو دھڑوں میں بڑ گئی ہے ایک دھڑا وہ ہے جو اسرائیل کے اس کارروائی کو سہی ٹھہرا رہا ہے تو دوسرا وہ جو اسے فلسطینیوں پر ظلم بتا رہا ہے لیکن گازہ کے ساتھ ہی اسرائیل ویسٹ بینک پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے ویسٹ بینک میں اسرائیل کے بھول سے مسائل حملے کیے جا رہے ہیں ویسٹ بینک کے طول کرم شہر پر حملہ اسی کا حصہ ہے فلسطین کے لوگوں کا کہنا ہے کہ طول کرم میں ہی ریت کے دوران اسرائیل کی سینہ نے چھے فلسطینیوں کے حق کیا کر دیا ایسے میں یہ بات ظاہر ہے کہ غازہ کے بات اسرائیل کے نشانے پر اب ویسٹ بینک ہے فلسطین اس وقت دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک ہے غازہ جہاں اسرائیل کا یدھ چل رہا ہے لگاتار بمباری ہو رہی ہے تو ایک علاقہ بورب میں ہے جس سے ویسٹ بینک کہا جاتا ہے یہیں پر فلسطین کے بڑے شہر جیسے ہے برون، رماللہ، جیند اور زہی کو جیسے شہر ہیں ان شہروں پر کہنے کو فلسطین کی سرکار کی حکومت ہے لیکن حصلیت یہ ہے کہ اسرائیل اس پورے علاقے کو کٹرول کرتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ویسٹ بینک اور پوروی یروشلم کے قریب 26 فیزدی حصے پر اسرائیل اپنا حق جتاتا آیا ہے اور وہاں پر سیٹلرز کو کسی بھی طرح کا کنسٹرکشن کرنے کی یعنی گھر بنانے کی پوری اجازت نہیں ہے اور اسرائیل کی سرکار انہیں سال میں قریب 40 کروڑ روپے دیتی ہے جس سے یہاں رہنے والے لوگ فلسطین کے لوگوں کی ہر خبر پر اسرائیل کی سرکار تک وہ پہنچائیں اور اگر فلسطین کے لوگ کسی طرح کا کوئی بھی نرمان کام یہاں پر کروانا چاہتے ہیں تو وہ اسرائیل کی سینہ کو رپورٹ کر دیں اور پھر اسرائیل کے بلڈوزر اس جگہ کو ڈھا دیتے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کو کابو میں رکھنے کے لیے ڈرون اسرائیلی سینہ کی گاڑیوں ہمیشہ ان پر نگاہ اپنی بنائے رکھتی ہیں اور اسرائیل کے سیٹلرز کو سرکار کی طرف سے ہتھیار تک یہاں باتے جاتے ہیں جبکہ ویسٹ بینک کے لوگوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیٹلرز اور فلسطینی لوگوں کے بیچ ہنسہ یہاں پر اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں غازہ میں 7 اکٹوبر کو حماس کے اٹیک کے بعد جیسے ہی اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں جد شروع کیا ویسٹ بینک میں بھی فلسطینیوں پر ازرائیلی سیٹلرز کا حملہ بڑھ گیا ہے 7 اکٹوبر سے اب تک فلسطینیوں پر قریب ڈھائی سو حملے ہو چکے ہیں اس میں 174 گھٹنائیں فلسطین کے لوگوں کے گھروں یا ان کے سامان پر حملے کی ریپورٹ کی گئی ہے جبکہ 30 واردات ویسٹ بینک کے لوگوں پر حملے کی سامنے آئی ہیں اس میں کئی لوگ غائل ہوئے ہیں جبکہ 37 ایسی واردات ہوئی ہے جس میں فلسطین کے لوگوں سے مار پیٹ کے ساتھ ہی ان کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے حالات یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے علاقوں میں لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑا ہے 7 اکٹوبر کے بعد سے اب تک ویسٹ بینک میں ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جو ازرائیل سے لگے ہوئے ہیں اور یہی پر ازرائیلی سیٹلرز بڑی تعداد میں رہتے ہیں یو این کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ اکٹوبر 2023 میں ویسٹ بینک میں ازرائیلی سیٹلرز کے حملے میں اچھانک سے اضافہ ہوا ہے 2021 میں جہاں روز ایک حملہ ریپورٹ کیا جاتا تھا وہ اگلے سال 2022 میں بڑھ کر دو حملوں کا ہو گیا اب اس کی تعداد اچھانک سے کئی گناہ بڑھ گئی ہے اب روز 7 سے 10 حملے ریپورٹ کیے جا رہے ہیں فلحال ازرائیل فلسطین کے دونوں حصے غازہ پٹی اور ویسٹ بینک پر حملے کر رہا ہے اتری غازہ میں تو اس کی سینہ اندر تک بھوچ چکی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے حماس کو یہاں سے پیچھے دھکل دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو ویسٹ بینک سے کسی طرح کا حملے کا ڈر ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر رہا ہے تاکہ ویسٹ بینک کی بڑی آبادی میں پنف رہے غصے کو رھوکا جا سکتا